اب ایک ایسی خبر جو آپ کو بھی حواس باختہ کر دے گی آپ کو بھی یقین نہیں آئے کہ حقا بکا رہ جائیں گے آپ بچمبے کا شکار ہو جائیں گے وجہ یہ ہے کہ بھائی نہ داخلہ کرایا نہ بورڈ میں انرولمنٹ پھر بھی آئی پہلی پوزیشن نواب شاہ میں بلیو ایٹ اور ناٹ سیرش ڈیٹیلز بتائیے تعلیمی بورڈ نواب شاہ میں مبینہ طور پر کالج میں ایڈمیشن اور بورڈ میں انڈولمنٹ کے بغیر ایک تعلیم نے ٹاپ کر لیا جناب اور یہ معاملہ سوشل میڈیا کی زینت بن گیا اب سوشل میڈیا کا دور ہے کہاں کچھ چھپتا ہے معاملہ کیا ہے کہاں سے شروع ہوا مزید کیا مزاگ جاری ہے اس پر جب انڈولمنٹ نہیں ہوئی ایڈمیشن نہیں ہوا تو آخر یہ ٹاپ کیسے کر لیا لسٹ میں نام کیسے آگیا منظور احمد ہمیں جوائن کر چکے ہیں سیرش آپ خبریں کب سے پڑھ رہی ہیں 2008 میں بھی 2007 ہمیں پندرہ سولہ سال تو ہو گئے ہیں ہم جب سے خبریں پڑھ رہے ہیں ہم ہر سال یہ خبر دیتے ہیں میٹرکی امتیانات انٹرکی امتیانات کھلی چیٹنگ چل رہی ہیں پھر رہے چل رہے ہیں فوٹش دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن سسٹم بھی دیکھ رہا ہوتا ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہم بدلتے نہیں ہیں نظام کو ہم اس چوری اور کام چوری کے نظام بھوٹی مافیا بے لگام ہمیں کبھی سیدھا رستہ چاہیے ہی نہیں لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے انکوائری تو اس چکر میں بیٹھ گئی ہے لیکن یقیناً آپ اگر پیسے دیں گے تو آپ میٹرک میں فرسٹ آ سکتے ہیں انٹر میں فرسٹ آ سکتے ہیں اور یہ باق کوئی کامانہیار کو جانتا ہے اجیب سیچویشن ہوتی ہے کہ بکس بھی کھلی میں ہیں موبائل بھی پڑھنے میں انرول کرانا ہوتا ہے نام لکھوانا ہوتا ہے کچھ فرمز بھر کے دینے ہوتے ہیں لیکن اس کے سمیے کہ نہ بورڈ میں انرولمنٹ نہ سکول کے انتر ایڈمیشن اور بندہ فرسٹ آگے اس کا ملہب ایسا بہت ہے سائن تو سائن سائن جو نہیں بتا کتوبہ سائن یعنی سائن تو سائن سائن کا کتاب ہی سائن اوکے اوکے اچھا منظور بتائیے گا یہ آخر کیسے یہ سارا معاملہ انجام تک پہنچا کہ ٹاپ بھی کر لیا بچے نے بچے نے بہت شکریہ سب سے پہلے تو بورڈ آف انٹر میڈیٹ اور سیکنڈری ایڈوکیشن سیدبی ندیر آباد کا یہ سب سے میرے خیار میں پاکستان میں منفرد کارنام آ ہوگا جو طالب علم کبھی آیا ہی نہ ہو کالیج اور نا انرولمنٹ فارم جمع کروایا ہو نہ ایڈمیشن فارم جمع کروایا ہو اور نہ ایگزمینیشن فارم جمع کروایا ہو اس کے باوجود بھی بورڈ کے اندر جو تین ازلہ ہیں سانگر، مشہد بن ندیر آباد، نشرو فیروز ان میں ٹاپ کر گیا یہ سیف آمد نامی طالب علم ہے جو بورڈ کے اندر سیف آمد سیف آمد پیر زیادہ سیف آمد پیر زیادہ پیر زیادہ یہ بتائے گا ملزور بھائی ہم نے سندھ میں گوست رو ماسٹر یعنی گوست ٹیچر گوست سکولز کا سن رکھا تھا ہم جانتے ہیں فضل اللہ پیچوہ صاحب سیکیٹری ایڈوکیشن تھے انہوں نے بتایا تھا کہ چوالیس ہزار سندھ میں گوست ٹیچر ہیں جو تنغیہ لیتے ہیں آتے نہیں ہیں پھر ہمیں معلوم ہے بہت سارے سکول ہیں جو کاغذوں پر چل رہے ہیں ہوتے نہیں ہیں انہیں اب گوست سکول کہتے ہیں تو اب گوست سٹوڈنٹس کی بھی ٹرمنالوجی آ گئی ہے کہ جو کاغذوں پر نہیں ہے لیکن فرس پوزیشن لاتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے کئی طالبی لماداروں کی تعداد میں ایسے ہوتے ہیں جو متعلقہ کالیجز میں ان کے ایڈمیشن ہوتی ہے کاغذی کاروائی میں لیکن وہ بازات پہ طور پر تعلیم کہیں اور حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور جب اگزیم کا وقت آجائے تو وہ نمودار ہو جاتے ہیں کہ ہم اگزیم دینے اس سینٹر میں آ رہے ہیں کچھ مال میں منظور بھائی ریٹ کیا ہے فرس پوزیشن کا ریٹ تو بڑے منفرد ہے جس طرح کا مرگا ہوگا اسی طرح کا جو ہے وہ ریٹ ہوگا اچھا مجھے کی پتائی کہ سارا قصہ سوشل میڈیا کی زینت بن گیا ہے بندے بندے کو پتا چل گیا ہے کارروائی کیا ہوئی ہے کسی کو پکڑا کسی کو بھلایا پوچھا کہ بھائی جواب دو یہ کیا کیسے ہے جی دیکھیں یہ جب معاملہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ آ گیا تو اس کے بعد جو منسٹر صاحب اسماعیل راہو صاحب انہوں نے جو ایک کامیٹی بنائی ہے جو اس کی معاملے کی پوری انکوائری کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بورڈ کے چیئر میں یہ واقعی بھی کامیٹی ہوگی یا کامیٹی ہوگی صرف فرضی انہوں نے فرض پورا کر دیا ہے کہ ہم نے انکوائری مشکل دے دی ہے کارروائی بھی کریں گے انکوائری بھی ہوگی اچھا ایک بڑا امپورٹن سوال منظور ایک سیریس نوٹ کے ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا سندھ میں اس وقت تعلیمی میار ہے کیا کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم پڑے لکھے تو ہو جاتے ہیں لیکن پڑے لکھے جائلو والی حرکتیں کرتے ہیں چیٹنگ کھلی ہو رہی ہوتی ہے تو اس تعلیم کا فائدہ کیا میں نے تو سنایا کہ وقالت کی ڈگری ہو میڈیکل کی ڈگری ہو سندھ میں جو یونیورسٹری ہیں وہاں سب کھلن کھلا پیسے پہ ہوتا ہے جی بالکل ایک بادہار لگا ہے اگر ہم بورٹ کی بات کریں یا دیگر اداروں کی بات کریں تو بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ پہلے ہی بولی لگ چاہتی ہے کہ آپ نے اگر بورٹ میں ٹاپ کرنا ہے تو اس کے اتنے پیسے دینے پڑیں گے اگر آپ کو ای ون گریڈ چاہیے تو اس کے اتنے پیسے دینے پڑیں گے تو اب جو طالبی علم ہیں وہ بھی اس بات پہ اٹک گئے جی جب پیسے دیکھر ہی پاس ہونا ہے اور گریڈ لینے ہیں تو پھر ہم محنت کیوں کریں ہمیں سٹرگل کیوں کریں اب پیپر وقت سے پہلے آؤٹ ہونا اور پیپر رات کے وقت جو طالبی علم کے ہاتھ میں آ جانا یہ روز کا معمول ہے اب میار کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح آئی بی اے کا ٹیسٹ ہوا تھا تو وزیراللہ صاحب خود پریشان تھے کہ ہم کتنے لوگوں کو نوکریان دے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو وہ فیل تھے اور سکنوں کی تعداد میں لوگ سندھ کے اندر پاس تو منظور ابھی یہ جو صاحب زادے ہیں جن کا نام سیف آمد پیر زادہ ہیں کچھ ان کا بیگراؤنڈ معلوم ہو سکا ہے کہ یہ کون ہے کچھ ایسی خبریں کردش کر رہی ہیں کہ زرداری صاحب سے بھی ان کا کچھ رشتہ ہے جی بلکل ذرائع یہ تذکر کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا جو سیکیورٹی انچارج ہے علطاف احمد پیر زادہ صاحب یہ ان کے صاحب زادے ہیں جس کو بغیر کسی انرولمنٹ کے اور یہ تمام کاغذی کاروائیاں مکمل ہونے کے جو وہ ایوارڈ دیا گیا پوزیشن دے دی گئی اب بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو پرنسیپل ہے گورنمنٹ ڈگری کالج کے نظام دیا زرداری صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جب ستائیس ایک دوزار تئیس کو ایوارڈ سرمنی ہوئی ڈپٹی کامیشنر آفیس میں وہاں پہ ڈپٹی کامیشنر شہرال گل میمن بھی موجود تھے اس وقت کے جو کامیشنر تھے عبداللہ علی ملاشاری صاحب وہ بھی موجود تھے ان کو میں نے وہاں بتا دیا کہ یہ طالب علم جو آپ اس کو پوزیشن دے رہے ہیں یہ ہمارے کالج میں ہے ہی نہیں اس کا کوئی ریکارڈ یہاں پہ نہیں ملتا لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالب علم جو سیف آمد پیرزادہ صاحبے وہ اپنی پوزیشن وصول کرنے ہی نہیں آئے نہ ڈپٹی کامیشنر نے دیکھا نہ کامیشنر نے دیکھا نہ بورڈ چیرمن نے کبھی اس کو دیکھا ہے کہ یہ طالب علم ہے کون اگر سامنے آئے تو ہم اس کو کیسے پہ چانے سب سے بڑی بات یہ ہے گوسترو سٹوڈنٹس گوست سکول گوست ٹیچرز کے بعد پیش خدمت ہیں سندھ کے گوست ٹوڈنٹس تینکیو سو ویری مچ منظور بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا لے ایک لمحہ فکریہ ہے پریشان کن خبر ہے ہم اس پر مسکرات ضرور رہے ہیں لیکن یہ رونے کا مقام ہے کیونکہ تعلیم وہ ایک واحد شعبہ ہے جس کے پر سب سے زیادہ محنت ہونی چاہیے لیکن سندھ کے اندر جس طرح دو نمبری عام ہے پیسے دے کر فرس پوزیشن لانا عام ہے میٹرک انٹر پاس کرنا چیٹنگ سے بچوں کا کھیل ہے جو ٹیچرز کا میار ہے جو سکولز کا میار ہے جو سلیبس کا میار ہے اللہ ہمیں ماف کرے ایون جب سی ایس ایس کی امتحانوں کو میں بچوں کو دیکھتا ہوں تیاری کرتے ہوئے اور جو انگریزی وہ پڑھڑے ہوتے ہیں اٹھارہ سو پچاس کی کہ آج تک اس انگریزی کو ہم نے امپروف نہیں کیا کہ جو انگریز باہر سے آتا ہے وہ سی ایس ایس کی انگریزی دیکھتا ہے بھائی کون سی انگریزی ہے کون بولتا ہے یہ والی انگریزی دنیا میں آج کل تو ہم اپ ڈیٹ ہونے کو تیاری نہیں ہے چوری اور کام چوری ہمارے دو فیوریٹ کام ہیں سیرش اور صدیان ہوگئے خبریں پڑھتے ہوئے بھوٹی مافیا بے لگام کم آن یار رحم کہا یہ پاکستان پہ رحم کہا یہ پاکستان پہ خدارہ 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 انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی رہا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر خوش رہو پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی موسیقی